بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مہینہ صدقات خیرات اور زکاة کا مہینہ ہے اپنے نیبرز میں دیکھئے اپنے رشتہ داروں میں دیکھئے اپنے محلے کوچھی اور گلی میں دیکھئے اور اللہ کے دیئے ہوئے مال کو خرج کیجئے کہ ریح المرسلہ اللہ کے رسول اتنی سخاوت کرتے جس طرح ہوا چلتی ہے تو ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے آپ بھی اتنی سخاوت کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ توجہ دلائی جو روزے دار کی افتاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عجر ملتا ہے بندو بس کیجئے تمام مساجد میں لوگ افتاری کریں رشتداروں کا اپنے گھر بلائیے آؤ افتاری کیجئے کوئی دین کی بات ہو جائے کھلانے کو اور دینے کو بسند کیجئے اللہ نے گاڑی دی ہے ذرا اس گاڑی کو نکالو نہ اور نکال کے اس کے سیٹوں کو لوگوں کی بجائے کپڑوں سے بھرو نہ نکلو کوئی بھوڑا ملے گا کوئی آپ کو عورت ملے گی رکو سلام کرو توفہ بیش کرو سلاکے دے دو یا سلائی ساتھ دے دو حدیث میں آتا ہے ایمہ مسلم ایمہ مسلم کسا مسلمن علی عرین جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے کساہ اللہ من خضر الجنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں سبز رنگ کی خلات فاخرہ اسے پہنائیں گے و ایمہ مسلم اطعم مسلمن علی جوع اطعمہ اللہ من سمار الجنہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے و ایمہ مسلمن سقا مسلمن علی غمئن جو کسی کی پیاس کو دور کرتا ہے سقاہ اللہ بن الرحیق المختوم قیامت کے دن اللہ جنت میں رحیق المختوم نامی پاکیزہ شراب اسے پھلائیں گے آئیے یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ اللہ کے دیئے ہوئے مال اور اللہ کے دیئے ہوئے صلاحیتیں ان دونوں کے موں کھول دیں خوشبخت بھنیے بختبر بھنیے اور اس رمضان میں اللہ کے دیئے ہوئے مال سے فقیروں پر مسکینوں پر ضرورت مندوں پر اور ایسی عورتیں جن پہ اولادوں کی تربیت آن پڑی ان کی خامد دنیا سے چلے گئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے الساعی علی الارملہ والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ وکل قائم اللہ لیہ یفتر وکل صائم اللہ لیہ یفتر صرف کوشش کرنے والا مسکینوں پر بے بگان کے لیے کوشش کیا ہے بلا شبہ رمضان میں گرمی ہو گئے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اب اور ہم سب اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں آپ نے ایسی آن کیا ہے آپ ٹیکس میسج کر دیں آپ ای میل ڈال دیں آپ ٹویٹ کر دیں آپ ہیٹس اپ پہ شیئر کر دیجئے آپ لکھ کے کسی کو بھیجوا دیں کال کر دیں فلان ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کا پورا کرنے چاہیے مجرد کوشش خرش کی واطنی میں کر رہا تو بہت ہنچا درجہ ہے صرف کوشش کرنے والا اس کو عجر اتنا ملے گا جتنا وہ کافر کے ساتھ جہاد کر رہا ہے کل مجاہد فی سبیراللہ اتنا عجر ملے گا گویا کہ اس نے ساری زندگی تحجد پڑی کوئی ناغہ نہیں کیا اور ساری زندگی روزہ رکھا اور کوئی ناغہ نہیں کیا آئیے اس مشن کو اختیار کرنے کے لیے دعا کیجئے اللہ زلجلال میری اور آپ کی مدد فرمائے